دو کنٹریز کے بیچ جو کہ نیپال اور انڈیا کے بیچ یہ بڑی ڈیویلپمنٹ کے نیپال میں انٹرنیٹ سرویسز ڈسرپٹ ہو رہی ہیں یا سسپینڈ کر دی گئی ہیں نیپال میں اس وقت پورے نیپال میں انٹرنیٹ سرویسز سسپینڈ ہو چکی ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا اور اس کے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے نیپال کے انٹرنیٹ سرویسز کو کٹ کر دیا ہے انڈیا نے نیپال کے انٹرنیٹ کو بند کر دیا ہے لبنان میں اسرائیلی حملے کے جواب میں ہزباللہ نے اسرائیلی فوجی تنصیبات پر راکیٹ حملے کیے نسین اور کشمیر کے بیکس اور مجبور مسلمانوں کے اکیلہ نہیں چھوڑیں گے وزرخارج ساردائر کا گیمبیا میں اوائیسی کانفرنس سے خطاب کہا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج اور غزم اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیپال اور انڈیا کے درمیان باؤنڈری میٹرز کے اوپر ایک پلیٹ فورم موجود ہے اور اس پر کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے دیکھئے یہ ہوا کچھ یوں ہے کہ اس وقت نیپال کے اندر تمام انٹرنیٹ سرویسز جو ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں سسپینڈ ہو چکی ہیں کہ نیپال کا انٹرنیٹ ہی غائب ہو گیا اور ابھی نیپال نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ون ہنڈرڈ روپیز کا کرنسی نوٹ ون ہنڈرڈ کا جو کرنسی نوٹ نیا جاری کر رہے ہیں اس میں وہ جو اپنا میپ دکھا رہے ہیں نیپال کا جو نقشہ دکھا رہے ہیں اس میں کچھ ایسی تیریٹریز ہیں جو کہ انڈیا کے حصے ہیں اس کو انہوں نے اس میں شو کر دیا ہے تو بس یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ نیپال میں ایسا کوئی کرنسی نوٹ لیا جارہا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا یا ان کے منسٹرز نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے تو نیپال کی تمام انٹرنیٹ سرویسز جو ہیں وہ کٹ کر دی گئی اچھا اب یہ ہو گئے دو ایشیو کہ وہ جو کرنسی نوٹ ہے اس کے اوپر وہ اپنا میپ ایسا کیوں دکھا رہے ہیں اور اس کے اوپر انڈیا کا کیا کہنا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ ڈاکٹر جیشن کرنے بھی اس کے اوپر کچھ کہا ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہماری طرف سے ایک کلیئر ہے معاملہ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن انٹرنیٹ سرویسز جو دسرپٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ جو کٹ کی گئی ہیں وہ کیوں ہیں انڈیا کیسے ہی نیپال کی انٹرنیٹ سرویسز کو کٹ کر سکتا ہے تو جناب اہلی کر کر سکتا ہے اس کی وجہ ہی ہے کہ نیپال انٹرنیٹ انڈیا کی ثلو لیتا ہے نیپال میں جو انٹرنیٹ کمپنیز ہیں وہ انڈین انٹرنیٹ کمپنیز سے لے کر خود ان تک پہنچاتی ہیں اپنے ملک میں انٹرنیٹ تو انڈیا کی انٹرنیٹ فرمز انڈیا کی انٹرنیٹ پروائیڈ کرنے والی کمپنیز کی کمپنیز کو انٹرنیٹ پروائیڈ کرتی ہیں اور پھر وہ اپنے کنٹری میں انٹرنیٹ پہنچاتے ہیں تو بھائی بات یہ کہ جب آپ اتنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر انٹرنیٹ کمپنیز موجود ہو اگر آپ انٹرنیٹ کے لیے بھی انڈیا کے بھروسے پر ہیں انڈیا کے مرہونے منت ہیں آپ کہ آپ انڈیا سے انٹرنیٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کام ہی کر رہے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ کاٹ دیا جائے دیکھیں نا آپ کسی سے کچھ لیں گے تو وہ پانی بند کر دیں گے یا پھر یہ کہ وہ انٹرنیٹ کاٹ دیں گے تو آپ اگر انٹرنیٹ لے رہے ہوں سے تو انٹرنیٹ آپ کا کر دیا گیا لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں دیکھا اس کو ایسا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کرنسی نوٹ جو ہے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے یہ والی حرکت کیا یا یہ ڈیسائیڈ کیا ہے یہ ایناؤنسمنٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہاں کی جو بند ہو گئی ہے لیکن اس کے اندرے کہا جا رہا ہے کہ نیپال نے پیمنٹ نہیں کی یعنی ایک طرف نیپال انڈیا سے انٹرنیٹ سرویسز بھی لے رہے اور دوسری طرف اس نے اس انٹرنیٹ کی پیمنٹس بھی نہیں کی کیونکہ نیپال کے تو مسائلی بڑھیں مطلب مسائلی اس لیے کہ وہ وہاں کی اکانومی کا آپ کو حالات معمو بہت ہی زیادہ وہ ہے آپ کو پتا ہے اور نیپال کی جو غربت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے پاورٹی بہت زیادہ ہے نیپال کے حالات بھی اچھے نہیں رہتے بھلا بھی جو دو تین کنٹریز آپ جانتے ہیں پاکستان نیپال وہ بھی ڈیفالٹ ہونے کے قریب تا سری لنکا یہ اور افغانستان یہ کنٹریز جو ہے نا یہ ایکانومی میں بہت زیادہ ہے اس وقت حالات خراب ہیں ان کے افغانستان تو خیر پھر بھی ٹھیک ایکانومی چل رہی ہے لیکن جو نیپال اور سری لنکا اور پاکستان ہے اس کی یہی سیچویشن ہے یہ کہا جا رہا تھا نیپال کا کچھ عرصہ پہلے کہ ان کے جو ڈیفالٹ ہو جائیں گے یہ بھی اور سری لنکا تو ہو چکا اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے یہ آئیم ایف کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو ایسی سیچویشن میں اگر آپ ایک کنٹری سے مطلب آپ کا ہمسایہ ہے انڈیا اور آپ ایک کنٹری سے انٹرنیٹ لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ایسا کام کریں گے تو انٹرنیٹ تو بند ہو جانا آپ کو انہوں نے کہنا پہلے پیسے کردو رسیدہ کردو نہیں پیسے کردو تو آپ کسی کو پیسے دینے جو گے نہیں ہیں جو آپ نے سرویسز ان کی لئی ہیں اور پھر بھی آپ یہ کام کریں یہ جو نیپال کا ون ہنڈرڈ نوٹ کرنسی نوٹ لیا جا رہا ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ کالا پانی اور کچھ اور ایسی پلیسز ہیں جن کو یہ دکھایا ہے کہ جناب یہ نیپال کی تریٹری میں ہے جبکہ وہ انڈیا کی تریٹری میں آتی ہے انڈیا کا یہ کہنا ہے اور اس کے اوپر ڈاکٹر جیش شنکر سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ویری کلیر ہمیں اس کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو اس کا یہ کام ہے یہ غلط ہے کیونکہ ہمارا اس کے بارے میں بڑی کلائریٹی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ نیپال نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو سور پیک کا کرنسی نوٹ ہے اس پہ جو ایک ڈسپیوٹڈ انڈین ٹیرٹری ہے اس کو چھاپ دیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جیش شنکر کہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن بڑی کلیر ہے نیپال یونی لیٹرلی میرز نہیں لے سکتا اور یہ ڈاکٹر جیش شنکر نے کہا ہے کہ میں نے ریپورٹ دیکھی ہے اور ہماری پوزیشن بڑی کلیر ہے اور ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا ابھی تو چیزیں نہیں ہوئی تو اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ کیا سو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے دیکھیں نیپال وہ ملک ہے میں نے نیپال وزٹ کیا ہے نیپال آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے شاید جیسے بھارت ہی ہے ٹھیک ہے جی اور اب نیپال کی کیابنٹ میٹنگ نے ایک نیا پولیٹیکل میپ جو ہے وہ سورپیکن نوٹ کے اوپر دی ہے اور یہ جو کنٹروورشل ٹیرٹریز ہیں لیپولخ اور لیمپیادرہ اور کلا پانی کلا پانی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیرٹریز ہیں یہ چیزیں جو ہیں دین ڈاکٹر جے شنکر کو چائنہ کے ساتھ بھی مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ چائنہ اگر کسی علاقے کے اوپر اپنا نام لکھ لے گا تو وہ ان کا نام تو نہیں ہے یہاں جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میرے گھر پہ یہ کسی انڈین کے گھر کے اوپر چائنیز آ کے اپنا نام لکھ جائیں نہیں ہوگا تو ہی وانڈی ٹو میک اٹس وی سو اٹر اف چائنہ نے یہ لینڈ کے ساتھ مسئلہ ہے نپال کے ساتھ مسئلہ ہے اور پاکستان کے ساتھ تو خیر وہ مسئلے کو تو بات کرنے کی ضرورتی نہیں ہے سو انڈیا اور نپال کے بڑے اچھے تعلق آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ دوہزار بیس کے میڈ کے اندر یہ جو لپولیک اور کالا پانی اور لیمپیادورا کا جو ایریا ہے یہاں پہ مسئلے چل رہے تھے ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بڑے خراب ہوئے اس حوالے سے لیکن نپال ایک پروپر جسے وہ کہتے ہیں ایک ایسی سٹیٹ ہے جو کہ انڈیا کے اوپر بڑی ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک ہے جی نپال نے سنے کسی ایسے جو علاقے ہیں لپولک پاس جو ہے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ اکثر مسئلے مسائل رہتے ہیں ان کے تو وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں انہوں نے پولیس بھی ڈپلائے کر دی تھی اور اس طرح کی چیزیں جو ہوئی وہ ہوئی ہیں اور انڈیا امبیسیڈر جو ہیں ان کو بھی سمن کر لیتے ہیں سو اٹ مینز کہ نپال جو ہے بڑی تف پوزیشن لیتا ہے جو بائی لیٹرل مسئلے ہوتے ہیں یہ جو اب نپال یہ بالکل یہ جو بورڈر ہے پرٹیکللی جو کالا پانی کا یہ جو بورڈر ہے یہ انڈیا اور نپال کی جو بورڈر ہے اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے پہلے چائنیز بورڈر شروع ہو جاتا ہے یہ وہاں پہ یہ تیریٹری میں آپ کو دکھا سکتا جسے آپ کو پتا چلتا کہ یہ کیا ہے انڈیا کی اس حوالے جو پوسیشن ہے اس ایریے کے اوپر تقریباً ساٹھ سالوں سے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند ہے ہوگا ویڈیو پسند ہے پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور سر کیجئے نمسکار فیر ملیں گا اگلے